حفظ بللہ بنشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم grade 6 how are you all بیٹا ایڈسیور اسلامیت لیکچر اور ٹاپک ہے ہمارا چپٹر جو ہے ہمارا وہ ہے فیمس پرسنیلٹیز آف اسلام جیسے کہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی اس کی بات کی ہے تو آج ہم لونگ کوسٹن کی طرف موف کرتے ہیں تو آج ہم نے لونگ کوسٹن میں کرنا ہے ڈسکرائب سم حضرت ختیجہ یونیک کالٹیز حضرت ختیجہ کی جو یونیک کالٹیز ہیں ان کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے حضرت ختیجہ was the first wife of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the first lady to accept islam he was a rich lady and unlike other rich people he always helped the poor stand their sorrow and try to solve the problem the door of houses were always open for anyone who wanted her help no poor left her house without receiving help from her for this reason her house is called the house of hope and security often orphans cure refuse in her house because حضرت ختیجہ carried of them in the motherly way so they called her umul yatama wal basakeen means the mother of orphans and the poor یہ حضرت ختیجہ کی یونیک کالٹیز میں سے qualities بتائی گئی ہیں کہ وہ جو ہیں سب سے پہلے انہوں نے وہ lady تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بھی تھی اور وہ بہت امیر خاتون تھی اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے غریب لوگوں کی مدد کے لیے یہ تیار رہتی تھی لوگوں کا دکھ درد باٹتی تھی اور ان کا دروازہ جو ہے ان کا گھر کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اسی لیے ان کے گھر کو the house of open security بھی کہا جاتا تھا اور یہ ہمیشہ یتیموں کے ساتھ رہا کرتی تھی یتیموں کا دکھ درد میں شامل ہوا کرتی تھی اور ان کے ساتھ اس طرح بات کیا کرتی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے تو انہیں خطاب دیا گیا جس کا مطلب ہے the mother of the orphans and the poor تو یہ تھی ہماری آج کی اسلامیت کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ